میرا نام سلیم ہے اشفاق سے کہا کہ ایک بار ہماری ٹریننگ ختم ہو جائے پھر میں ضرور تمہارے ساتھ گاؤ چلوں گا بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب ہماری ٹریننگ پوری ہو گئے اب ہمیں انتظار کرنا تھا کہ کمپنی ہمارے بیچ میں سے جوب کے لیے کس کس کو سلیکٹ کرتی ہے اس پروسس میں ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگنا تھا اشفاق نے کہا کہ اچھا موقع ہے تم میرے ساتھ ہی گاؤ چلو میرے ایک قریبی قزن کی چار دن بعد شالی تھی خود تمہارے پاس آ دے ہوا تو اس میں مجھے اپنے گاؤں اور گھر کا راستہ تفصیل سے سمجھا دیا اور ہدایت کی کہ بس سے اترنے کے بعد مجھے فون کر لینا نہ خود لینے آ دے ہوا اور اشفاق گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور پانچ دن بعد میں بھی گاؤں کے لیے نکل پڑا اشفاق کے گاؤں تک کا سفر چھے گھنٹوں کے محیط تھا سردی کا موسم تھا چھے بجے ہی اندھیرہ ہو جاتا تو میں صبح دس بجے ہی بس میں بیٹھ چکا تھا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں بس خراب ہو گئی اور میں دو صبح دو گھنٹے انڈری لیٹھ ہو چکا تھا لیکن مجھے فکر نہیں تھی کہ اشفاق خود مجھے لینے پہنچ جائے گا مگر اللہ کو کچھ اور ہی مندور تھا بس اٹھے پہ پہنچ گئی اور میں نے بس سے اتر کر اشفاق کو کھون کرنے کے لیے موبائل نکالا تو موبائل میں سگنل نہیں تھے وہاں نیڈورک کا اششی تھا بس اٹھے سے اشفاق کے گاؤں کا پیدل سفر پچیس سے تیس منٹ کا تھا اور پہلے ہی کافی اندھیرہ ہو چکا تھا لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا میں پیدل ہی چل پڑا راستہ تو اشفاق نے مجھے اچھی طرح سمجھا ہی دیا تھا میں نے سوچا راستے میں اگر سگنل مل گئے تو اشفاق کو کال کر لوں گا دس منٹ تک چلنے کے بعد مکمل اندھیرہ ہو چکا تھا میں نے احتیاطاً ایک ٹارچ اپنے ساتھ رکھ لی تھی کیونکہ بس اٹھے سے اشفاق کے گاؤں کا راستہ جنگل سے ہو کر گزارتا ہے میں نے ٹارچ آن کی اور جنگل میں داخل ہو گیا جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا وہ جنگل اور بھی گانا ہوتا گیا اور مجھے اس جنگل سے ایک انجانہ خوف محسوس ہونے لگا پھر اچانک میری ٹارچ بن ہو گئی اور جیسے ہی میری آنکھوں سے ٹارچ کی روشنی غائب ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ راستے کے بیچ میں ایک بڑی سی کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ لال تھا جو کہ ہر سے زیادہ چمکدار تھی جیسے اس کی آنکھوں سے لان رنگ کی لیے دھنڈائی نکلی اور سیدھا میری آنکھوں میں اتر گئی اس کے بعد کسی پرشن بلی کی طرح گھنے اور لمبے تھے جو چاند کی روشنی میں بہت چمک رہے تھے چودوی کا چاند تھا چاند کی روشنی میں وہ بلی بہت پرس رار معلوم ہو رہی تھی وہ ساکت بیٹھی ایک ٹک مجھے گھورے جا رہی تھی مجھے اس بلی سے بہت خوف آنے لگا میں نے اس کو کر کے بھگایا اور وہ درفتوں کے بیچ جا کر رائب ہو گئی لیکن ایک عجیب بات اور ہوئی مجھے بلی کے بھاگنے میں پائل کی چھنکار سنائی لی جسے سن کر میں اور بھی زیادہ خوف زیادہ ہو گیا میں نے ٹوٹس کو آن کرنے کی لاکھ کوششیں کی لیکن ناکام رہا بلاہر تھا کھار کر دوبارہ سفر شروع کر دیا ابھی میں چار قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے درفتوں سے ہی کسی عورت کی آواز آئی کہ سنو آواز سنتے ہی میں بری طرح چونک اٹھا یہ آواز اسی سندھ سے آئی تھی جس سندھ وہ بلی گئی تھی ڈر کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور میں نے ٹیز ٹیز قدم اٹھانے شروع کر دیا میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ جنگل اور بھی گھنا ہوتا جا رہا تھا کچھ دیل چننے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں میرے سامنے وہی کالیوینی موجود ہے جو راستے کے بیچ بیٹھی مجھے گھور رہی ہیں اب تو خوف کے مارے میرا حلق خوشک ہونے لگا تھا میں نے جنجلاتے ہوئے پھر سے اس بلی کو بھگایا اور وہ پھر سے درختوں کے بیچ جا کر رائب ہوئے میں نے پھر سے تیز ٹیز قدم اٹھانے شروع کر دیا اور آپ یقین نہیں کریں گے اس بار مجھے درختوں سے کسی عورت کے ہسنے کی آواز آئی میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مل کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک بڑی عورت جس کی کمر پوری طرح جھکی ہوئی تھی وہ ہاتھ میں لائٹین لیے چھڑی کے سہارے چلتے ہوئے راستے کے ایک جانب سے آئی اور دوسری جانب درختوں میں جانے لگی اس بوری عورت کو دیکھ کر مجھ پر ایک سہر تاری ہو گیا میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے اور میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اس کے ہر قدم پہ مجھے پائل کی چھنکار سنائی دے رہی تھی لیکن میں اتنا مہف تھا کہ میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے جاتا جا رہا تھا پھر انڈا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ایک بڑے پتھر سے ٹھوکر لگی اور جیسے میں ہوش میں آ گیا مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں میں الٹے قدموں واپس ہونے نگا تو وہ عورت میری طرف مڑی اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پیرو تلیر سے زمین نکل گئے اس کا چہرہ اتنا بیانک اور خوطناک تھا کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا جیسے ہڈی پہ خال چلی ہو یہ دیکھتے ہی میں نے پوری آب اتاب کے ساتھ دور لوا دی اس نے پیچھے سے مجھے آواز دی کے رکو بیٹا کہاں جا رہے ہیں میری بات تو سنو میں بے تہاشا دوڑتا چلا گیا باگتے باگتے مجھے کچھ دور ایک روشنی دکھائی دینے لگی جب میں اس روشنی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک ہٹ نمہ گھر سے آ رہی ہے مجھے بڑا تاجب ہوا کہ اس گھنے جنگل میں یہ ایک اکیلہ گھر کس کا ہے وگر میں اس بڑی عورت سے اتنا ڈرہا ہوا تھا کہ میں بغیر سوچے سمجھے اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دستان دینے لگا فوراں ہی اندر سے ایک لڑکی کی نادک سے آواز آئی کون تو میں نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں اور جنگل میں راستہ بھٹا گیا ہوں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز مجھے اپنے گھر میں پناہ دے جیئے یہ سن کر اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت دو شیدہ میرے سامنے کڑی ہے میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا ایسے نین نقش میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے کٹھنوں تک آتے لمبے بال جھیل سی گہری آنکھیں جو کہ کاجن کے باعث اور بھی بڑی معلوم ہو رہی تھیں اس نے روایتی افغانی جولری اور افغانی گاغرہ زیبتن کیا ہوا تھا جو دیکھنے میں انتہائی قیمتی معلوم ہو رہا تھا جس پہ جا وجہ ہاتھ کی کڑھائی کا امدہ کام ہوا تھا وہ انتہائی گوری اور گلاوی رندت کی مالک تھی جیسے کسی سرد علاقے کی رہنے والی ہو اگر جس جگہ ہم موجود تھے وہ ایک گرم علاقہ ہے اور جس خوشبو کا استعمال اس نے کر رکھا تھا وہ ایسی خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی تھی اور شاید زندگی میں کبھی دوبارہ ایسی خوشبو سوننے کو نہ ملے اس خوشبو نے مجھے ایک سہر میں جگڑ لیا تھا اس نے مجھے اندر آنے کو کہا میں فوراں اندر داخل ہو گیا میں نے اس کو اپنی رودات سنائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ آپ پہلے شخص نہیں ہیں رات کو اس راستے سے جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اسی لئے شام کے بعد لوگ اس راستے پہ آتے ہوئے ڈڑتے ہیں یہ سن کر مجھے کچھ خوصلہ ہوا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس دنے جنگل میں آپ اکیلی رہتی ہیں آپ کو ڈڑنے ہی لگتا تو اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے سانس بحال کر لیجے آپ بیٹھئے میں آپ کے لئے پانی لاتی ہوں یہ کہہ کر وہ پانی لینے کے لئے ایک کمرے کی طرف بڑھے شاید وہ کھتن تھا وہ لڑکی جب جب بول رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آواز ایک مصفور کل موسیقی سنا رہی ہو اس میں پیروں میں پائل بھی پین رکھی تھی جو اس کے چننے سے چھنک رہی تھی اس گرمے داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی لیکن پائل کی چھنکار سن کر میں بری طرح چونک اتھا میری چھٹی حص میں مجھے خطرے کی گھنٹی سنانی شروع کر دی کیونکہ اس سے پہلے دو بال مجھے یہ پائل کی چھنکار خوفزادہ کر چکی تھی اس لئے بلا تاخیر میرے ذہن میں یہ خطر شان پہچا کہ کہیں یہ لڑکی اس کے اندر جاتے ہی میں جو اب تک سوپے پہ بیٹا تھا ایک چھنانگ میں زمین پہ آ گیا اور چاروں کل اور آیتر کرسی پڑھتے ہوئے اپنے گرد حصار کھیچ لیا اچانک وہ لڑکی ہاتھ میں پانی کا گلاس اس لئے نمودار ہوئی اور یہ کہتے ہوئے گلاس میری طرف بڑھا دیا کہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھ گئے سوپے پہ بیٹھئے نا میں نے اس کی آنکھوں اور لہجے میں شدید ناراضگی محسوس کی یہ دیکھ کر میرے شک میں اور اضافہ ہو گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میرا شک ٹھیک ہے اور یہ کوئی چھنابہ ہے جو روپ دھارے ہوئے ہیں تو مجھے برائے راست اس تحار سے پانی کا گلاس نہیں لینا چاہیے کہیں میرا حسان نہ ٹوڑ جائے میں شدید خوبزدہ ہو چکا تھا میں خضاں کے پتے کی مانند کھاپ رہا تھا دل اتنی رفتار میں دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا میں پسینے میں شرابول بر چکا تھا اور ساتھ ہی شدید سردی کے احساس سے تھر تھر آ رہا تھا میں اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو تیزی سے ملنے لگا اور اس لڑکی کو کہا کہ آپ گلاس زمین پر رکھ دیجئے میں تھوڑی دیر میں پیوں گا میرے اتنا کہتے ہی اس نے مجھے گھونٹے ہوئے وہ گلاس زمین پر رکھ دیا اب اس کے چہرے پہ ناغواری اور بھی والے تھی میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا پھر اچانک وہ بہانے سے گھر سے باہر چلی گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی اس کے جاتے ہی میرے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھوٹ پانی بڑھ لیا خوف رمارے میرے حلق میں کاٹے بڑھ چکے تھے ایک گھوٹ پیتے ہی مجھے شدید پندہ لگا اور میں نے گلاس زمین پر رکھ دیا اور پھر سے قرآنی آیات کی تلابت شروع کر دی مجھے جو کچھ بھی یاد تھا سب پڑھ دیا اور مسلسل پڑھتا رہا میرا دماغ ماؤف ہو چکا تھا میں سبج ہی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی التجا کرنے لگا اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا جس کے باعث میرا خوف کچھ حد تک کم ہو گیا میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا اور اللہ سے سوال کرنے لگا کہ یا اللہ یہ لڑکی انسان ہے یا کوئی اور مسلوک یا اللہ تو ہی مجھے راستہ دکھا اسی اثناء میں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا کون ہے تو اس لڑکی ہی آواز آئی کہ دروازہ کھولے میں ہوں دروازہ لوک والا تھا جو باہر سے بینہ چابی کے نہیں کھل سکتا تھا لہذا مجھے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں کیا واقعی یہ لڑکی میری طرح انسان ہے یا کوئی چھلالا کیا مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہیے میں عجیب کشم کشم تھا اور دروازے بھی مسلسل دستک ہو رہی تھی اگر میں دروازہ کھولنے گیا تو میں حسار سے باہر چلا جاؤں گا اور اس کا نقمہ بن جاؤں گا میں نے نظرے اوپر کی جانب اٹھائیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہیے اس دن پہلی بار نظرے اوپر اٹھانے سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں واقعی اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس سے بات کر رہا ہوں اس دن میری دعا رسمی نہیں تھی موت مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی اور موت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا گو کہ موت تو برحق ہے ہر انسان کو مرنا ہے ہر شیئے کو فنا ہونا ہے پر ایسی خوفناک موت سے تو اللہ دشمن کو بھی محفوظ رکھے وہ وقت میں نے جس حال میں گزارا ہے وہ اتنا وحشتناک تھا کہ ایک ایک پل ایک برس پہ محیط معلوم ہو رہا تھا پھر اللہ نے میری سن لی اور میرا دل اس فیصلے پہ مطمئن ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس حسار سے باہر نہیں جانا حسار سے باہر جانا مطلب اللہ کی فاضح سے باہر جانا ہے دروازے پہ دستک ہوتی رہی اور اس لڑکی کی آواز پھاتی رہی لیکن میں مسلسل آیت الکرسی اور چالو کل کا بیٹ کرتا رہا لیکن ابھی میرا ہی ایک اور انتحان باقی تھا اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ درے نہیں دروازہ کھولیں آپ کے دوست آپ کو جھونتے ہوئے آپ پہنچے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اچفاق کی آواز سنائے دی سلیم دروازہ کھولو میں ہوں اچفاق تمہارا دوست میں آگیا وہ تمہیں لینے دروازہ کھولو اچفاق کی آواز سن کر میں جذباتی ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں اپنا پاؤ غصار سے باہر نکالنے کی والا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بار پھر بچا لیا مجھے سخت بے چینی ہونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے یقین کرلوں کہ تم اچفاق ہی ہو تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے دوست ہم نے دو سال اکھٹے ٹریننگ کی ہے تم میری آواز بھی نہیں پیچھان دیں اس کی یہ بات سن کر میں ششو پنج میں مقتلع ہو گیا میں اس سے ٹریننگ کے وقت کی مختلف باتیں پوچھنے لگا اور وہ ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتا رہا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ کوئی معفوگل کترت محنوک ہے تو اسے ان سب باتوں کے بارے میں کیسے معلوم میں نے پھر نظر اوپر اٹھا دی اور کہا کہ یا اللہ یہ کیسا انتہان ہے دل کی سنون یا دماغ کی یہی سوچتے سوچتے میری نظر پانی کے گلاس پر پڑی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اس گلاس سے ایک گھوٹ پانی پیا تھا میرے دماغ میں ایک سوال اُبرا کہ کہیں یہ اس پانی کا سر تو نہیں جو میں نے پیا تھا کہیں وہ چھنلاوہ اس کے ذریعے میرا دماغ تو نہیں پڑھ رہا ابھی میں اس سوال کا جواب تلاش کر گی رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک راست ہو جائی میں نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعی اشفاق ہو تو مجھے آیت الکرسی اور چاروں کل سناؤ تو اس نے کہا کہ کیا بچوں مانی باتیں کر رہے ہو میں تم مدر سے تو اچھا ہوں جو تم میرے پیس لے رہے ہو لیکار کی باتیں بند کرو اور دروازہ کھولو میں اشفاق ہی ہوں میں نے کہا اندہ ہی اب میں دروازہ تب ہی کھولوں گا جب تم مجھے چاروں کل اور آیت الکرسی سناؤ گے اور اس نے غصے سے پاگل ہو کر چلانا شروع کر دیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا گی اس نے کہا کہ تم میرے وقوق ہو مجھے غصہ نہ دے گا میری بات مانو اور دروازہ کھولو ورنہ میں یہ دروازہ کھولوں گا اب تو مجھے پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ یہ اشفاق نہیں بلکہ یہ ہوئی چھلاؤا ہے اور میں نے قبر میں آخری کی ٹھوپنے کے مزداد اس پانی کے گلاس پہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے پھوک مار دی اور پھر جو کچھ ہوا آپ یقین نہیں کریں گے اس پانی کا رنگ پھون کی طرح حلال ہو گیا پانی کو خون میں بدلتے دیکھ کر میں بری طرح خوبزدہ ہو گیا گبرات میں میں نے دروازے کی طرف مو کر کے بھی پھوک مار دی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دروازے کے پیچھے کسی بھاری چیز کے گھرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چڑیل تھی یا کوئی بلا یا کوئی پچھل پہری وہ جو بھی تھی غصے سے بے پھر گئی اور اس نے اپنی میانہ قواد میں دہارنا شروع کر دیا یقین پھوک مجھے دروازے کو جس طرح پیپ گئی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دروازہ توٹ کے گر پڑے گا اس نے اپنے مو سے مغلزات بخنا شروع کر دیا اور یہ جنگیاں دینی شروع کر دی کہ تو زندہ نہیں بچے گا تو میرا شکار ہے میں تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے باہر بہت تیز آندھی اور دفان آ چکا ہے درخت سے پتکوں کی سرسراہت تشور میں صاف سن سکتا تھا اس لگ جو مندر تھا وہ میں کبھی زندگی میں بلانے ہی پاؤں گا میرے عوثان فتح ہونے لگے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اگر تھوڑی دیر اور چنتا رہا تو میں اپنا ذہنی توادن کھو بیٹھ ہوا میں نے دور دور سے آیتن کرسی کا بیٹھ شروع کر دیا اور اس فتحان میں اور تیزی آ گئی پھر اچانک میرے دماغ میں رجانے کیا سمائی اور میں نے خون سے برے گلاس پہ خوک مار کر پوری طاقت سے دروازے کی جانے بچھال دیا اور وہ سارا خون دروازے پہ جا لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوک ناف چیخ سنائی دی اس کی تڑپ سن کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آگ میں جلنے گیرے وہ آواز اتنی دل خراش اور اتنی بلند تھی کہ میں نے اپنے کانوں میں انگلی اٹھوس لی اور آنکھیں بند کیے ماتھا زمین پر ٹیک دیا پر سجدے کی حالت میں استغفار پڑنے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شدید نویت کا زندل آ چکا ہے اور اس گھر کے درو دیوار اور ہر شئے میرے دائیں بائیں گر گر کر توٹ رہی ہے میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کسرت سے استغفار کرتا جلا گیا یہاں تک کہ وہ توفان اور وہ سلزلہ تھم گیا اور یک دم سناٹا چھا گیا اتنا سناٹا کہ اب جینگر کا شوت صاف سنائی دینے لگا میں ایسے ہی سجدے کی حالت میں قائم رہا اور استغفار پڑتا رہا خوف میرے دل سے اب رخصت ہو چکا تھا اب کوئی ڈر باقی نہ رہا تھا موت کا بھی نہیں کافی دیر جب ایسے ہی گزر گئی میں نے آنکھیں کھولنے کا فیصلہ کیا اور سجدے سے اٹھ بیٹھا اور میں کیا لکھتا ہوں کہ میں گھاس پہ بیٹھا ہوں اور وہ گھر جس میں میں نے یہ ہولناک رات گزاری اس کا تو اب نام و نشان ہی نہیں ہے میں حیرت سے چاروں جانے پخناؤں میں گرتا رہا جہاں اس گھر کی دیوار گونی چاہیے تھی وہاں اب درخت ہیں اور جہاں وہ صوفہ ہونا چاہیے تھا جس پہ میں بیٹھا تھا وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا میں خود سے سوان کرنے لگا کہ کیا میں اس پتھر کو صوفہ سمجھ کے بیٹھا تھا اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ محض دماغ کا دھوکا تھا خیر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور موجن قدموں سے چلنا شروع کر دیا لیکن میرے پاؤں من بھر گے ہو چکے تھے کچھ دیر تک تو میں خود کو گھسیتا رہا پھر اچانک آنکھوں کے آگے تاریخی چھاہ گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اچفاق کو نظروں کے سامنے پایا اور خود کو ہسپٹل کے بیٹھ پے میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اچفاق نے مجھے بنا کر دیا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے والدین بھی قریب آ گئے اور میری طبیعت پوچھنے لگے اچفاق نے مجھے بتایا کہ تمہیں دو دن کے بعد بوش آیا ہے اچفاق نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اببو کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کے باعث انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا اس لیے میں تمہیں لینے نہیں آ سکا تم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن تمہارا نمبر آؤٹ آف ریچ تھا پھر اگلی صبح تم ہمیں جنگل میں بے ہوش پڑے ملے پھر میرے والدین بھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا میں بخار میں بری طرح تڑپ رہا تھا لاؤکٹرز نے انہیں کچھ بھی پوچھنے سے منع کر دیا اور مجھے نینٹنجیشن دے کر سلا دیا دوستو اس حادثے کے بعد میں کئی مہینوں تک رات میں سو نہیں پایا میں بری رات لائٹ آن رکھتا دیرے دیرے زندگی معمول پہ آ گئی لیکن میری دنیا اب بدل چکی تھی اس حادثے نے جہاں میری ذہنی اور جسمانی صحت کو شدید نقصان پہنچایا وہیں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا اور اس کی غیبی مدد کا قائل ہو گیا اور زندگی کو دیکھنے کا میرا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا دنیا میں جتنے بھی مہان سپیکرز ہیں ان کی بولی ہر ایک بات اتنی زیادہ جادو ہی لگتی ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے انسان کے